اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر نبید آمیر سیٹ امید اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے میں آج کوئی دوستوں کی فرمایش ہے کہ آپ یہ ایک میں ٹوٹکا بتاؤں گا مو کھور کے بارے میں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں میرے کوئی دوست ہیں کوئی بلویر سنگھ وغیرہ کوئی دو تین اور دوست ہیں ان کی فرمایش ہے کہ آپ پنجابی میں یہ ٹوٹکا بتائیں تو انشاءاللہ یہ میڈیسن تو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ میرا خود اپنے فارم پر عزموتہ ہے یہ فارمولا جو کسی نے ٹوٹکا دیا ہے کسی یہ ٹوٹکا میں آپ کو شیئر کروں گا تو ضرور اس کو اگر خدا نہ خاصہ کسی چھوٹے فارمر یا بڑے فارمر میں مو کھور کی بماری آتی ہے تو یہ ٹوٹکا اپلائی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جلدہ جلدہ آپ کو پتہ لگے گا یہ ٹوٹکا واقعی پیدا مند ہے تو اب آپ کو میں پنجابی میں دوستوں کو پر زور فرمایش ہے کچھ میرے اپنے دوستوں کی کہ آپ پنجابی میں یہ ٹوٹکا بیان کرنا ہے تو میں آپ کو پنجابی میں بتاتا ہوں اس کے علامات کیا ہیں موہ میں کیا ہوتا ہے اور اپنے کھروں میں کیا ہوتا ہے تو اب میں پنجابی میں آپ کو بتاتا ہوں لو دوستوں پنجابی چھے پہلی دفعہ میں گھلے کارنے گایا ہے وہ دیکھا کہ علامات جڑی ہیں کیونکہ موہ دیوچ چھلے بڑھ جاندے ہیں زخم ہو جاندے ہیں پھر جانور کھا نہیں ساکتا یہ دیکھا لیشدار موہ چک نکل دی ہے وہ سنال پھر جانور کھانا چھڑ دینا ہے کمزور ہو جاندے ہیں تو دیکھا بہت سارا باڈی دکلائن آنا شو ہو جاندے ہیں اتنا ہی پھر لیشدار جو پانی آندے ہیں وہ موہ بھی اپنا زہر کل پکیا ہوندے ہیں وہ دیکھا نال پھر تکلیف ہوندی ہے بعض جانور کھا نو موہ چھلے نکل دینے ہیں بعض نو پیرا کھورا دے بچ نکل دینے ہیں دونے سورت آنے بچ موہ بھی ہوندے دے کھور بھی الگ الگ دونوں ہیں لیکن موہ کھور اسی پنجابی چھے نانو کہنے گا موہ کھور یہ بماری ہے آج کل کو کھا سردی ہے اس سردی چھے زیادہ زور پکڑ دیئے بماری ویڈیو نو اند تک ایتنا جڑے رہے نا دوسری انشاءاللہ اللہ جیز بہت خیدہ ہوئے گا جیٹے نئے دوست آنوں باز نو نہیں پتا موہ کھور کی چیز ہے پرانے دوستانوں سے پتا ہوندہ ہے یہ کیلی چیز ہے یہ تنو ٹوٹکا جڑا میں انشاءاللہ اللہ جیز یہ تا پارٹ ٹو دا یہ تا بھی چھیک پارٹ ٹو دے ویڈیو نمی دیسان لگا کہ اے ازمودہ ترین ہے کہ میں بہت سارے فارما دا وزٹ کیتا ہے انہوں نے باندر ضرور رکھے ہوندے نے وہ باندر میں منو دوست دکھول میں ہیں انہوں نے بزرگاں انہوں نے پوچھا ہے کہ باندر کسی میں ہیں پچھلے کبیس پچیس سال دو میں انہوں نے بچپن تو لے کے ہوندے میں جا رہے ہیں کہ تسی باندر کیوں رکھ دے انہوں نے کہا جی بیسی رکھ دے ہیں میں نے کہا جی تاید یہ دد نہیں رکھ دے کوئی وجہ دے ہونے ہی ہے انہوں نے کہا ترزیر گاللہ کے اے مو کھوڑ دو اٹھوں اے آندا ہے اسے یہ انڈیا دو بچوں جدوں او سکے انبالے تو آئے نہیں تو اٹھوں جدوں کہنے اسے آئیں ہیں تے اٹھوں تسی اسے ساڑے بڑیرے رکھ دے ہوندے اسے کہ اے بڑیرے تو ساڑے کو چند آرہے ہیں کہ اے چیز جڑی ہے گئے یہ سمیل جڑی ہے اللہ بیاں نے رکھی ہوئی ہے جدوں جانوراں نو مو کھوڑی بماری آندا ہے تے اسی اتنا آندا ہی نہیں ہے دنیا آندا ہی ہے ویکسینیشن کرواندی ہے مہنگے مہنگے ٹیکے لگواندی ہے لیکن اسے باوجود انہوں نے ہر سال انہوں نے پارماند وچ آندا ہے بماری آندا ہے لیکن اللہ دے فضلو کرن جے ساڑے کہتے آگئی یہ کہتے ہیں بھائی چانس کو کہ جانور باس ٹام نمیں جدوں سے لے کے آنے منڈیاں چو یا کسی دے کراں چو وہ باس ٹام ہو جاندہ ہے وہ دے بچہ اللہ دے فضلو کرن دن آل اگلے ایک دو دن دے بچہ یہ رکبر ہو جاندہ جاندہ وہ اسی باندر نو لے کے نا اسی میں ٹا نو دکھاماں گا کہ باندر دوستان میرے رکھے نے وہ اے ہی وجہ تو رکھے نے کہ وہ پھیر دے نے پھر کھڑنیاں دے بچہ ننو پھیر دے نے وہ دی سمیل جڑی آن دی وہ دی سمیل دے ناری جڑا ہے یہ بماری جڑی آن دی نہیں ہے یہ آجا بے تے زور نہیں پکڑ دی ایک دو دن دے بچہ جڑی آن دے ہو یہ بماری ختم ہو جاندی ہونٹ آنو میں اپنے جان ہو رہا نہیں ہے کچھ تصویران آنو میں دکھان لگا ہے کہ انہ دے موز اچھالے ادنا باندے نے موز اچھالے نکل دے نے باز دے دند بچہ رہے نے نکل جان دے نے سیڈ دان دے چھباڑی آن دے پھٹ جان دی آنے سکرائچ آ جان دے نے باز دے موز اچھالے بہت زیادہ لیس دار پھر نکل دیئے دوستو پھر ٹرنما نشانیاں دیسن لگا ہے دکھا رہے ہیں نا کہ موز اچھالے نیچے چھالے نکل سکتے نے یہ دیکھو نا موز پھر سارا ہے نا پکیا ہے نیچےوں میں پکیا ہے اوپرو میں پکیا ہے بریگ بریگ چھالے نے موٹے چھالے بھی ہو سکتے نے باز تم پس پہ جان دی اگر کیر نہیں بندہ کر دا اس لئے بڑی موز اچھالے نکل دی پہ یہ لیس دار چھاگ ہوئے گی بدبودار موز پک جان دے نے بچہ رہے ہیں دیکھو نا جانونا دے دیکھو نا کھوڑ کھوڑاں سے سراغ ہو جان دے نے موز پچھ جانونا پڑی تکلیف چاہ جان دے لاراں ٹپک دیاں پہ یہ ہیں دیکھو بہت ساری چک نکل دی ہے پھر کھوڑاں دا تھلے دا ساپ دیکھو نا کتنا پاٹ جان دے نے پس نکل دی ہے خون نکل دے جانونا خاندہ نہیں ہے اے ہون یہ در دستہ سکتے ہیں کہ میں بندر لے کے یہ کھوڑ دیاں دے بیچ پسی نا چکر لگوانے دے دو چکر لگا لو تین چکر لگا لو اے باندر دی جڑی سمیل ہی جڑی ہے گی ہے نا اس دن آلی اللہ دے پھزل بماری جڑی دور ہو جائے گی اے دیکھو نا باندر رکھے اے دا مقصد ہی ہے ہی ہے کہ اے بماری تو اے بڑا مجارب ٹوٹکا ہے گا اے دیکھو نا اے دو دو تین تین باندر رکھے اے توسرے اپلائی کرو اللہ دے پھزل کرم پریکٹیکلی دو تین سال دے تجربے تو بات آنا میں گل کر رہے ہیں کہ اے ویسے چود دنوارہ لگ گجر صاحب انہوں نے انڈیا تو ہی کر دے آ رہے ہیں لیکن میں یقین نہیں سی کر دا لیکن اے دیکھو نا ہنو باندر انہوں رکھے انہیں اے اپنے پھیر دے رہن دے انہیں کھولنی ہیں جا اکثر انہوں انہوں میں چلے نا کو سبا سو جانوار ہے یہ سبا سو جانوار دے جے کھولنیاں دے بچے پھیر دے نے اے دیکھو اے دیکھو پالیا ہو یا یہ دین نے چاروں پاسی یہ کھولنیاں نے اندر بار پھر پھراندریں دے نے کیونکہ سردید میں چیزیں زیادہ لیڈا ہے لیکن کچھ سالنا تو یہ گرمی پہ جبی موک اور آرن لپ ہے ٹھیک ہے شدہ تجھڑی ہے انہوں نے ایسٹرم فیصلہ بچ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے تو جڑے موشی پال دوست ہیں وہ ضرور باندر رکھن نئی باندر کسی دوست کو لیا کے تجربہ کر کے دیکھیں تجربہ کرن چکا ہرچ کوئی نہیں ہے چکڑ کو پیسے لگنے نے گل جکین دیئے کر کے دیکھو یہ دیکھو نا ہوں پیچھے جانور کرنے نے چاہو جسا ہونے لہے گا پھیڑ دے نے یہ نا کو تینے باندر نہیں یہ دیکھو نا ہوں یہ دیکھو نا ہوں یہ کھولی دوپری بیٹھا ہے ویڈیو پسند آئے شیئر سکسکرائب ضرور کی جائے کرنا تماما یاد کرنا کمنٹس ضرور دسنا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ